موسیقی سٹارٹنگ ویڈ نیم آف اللہ علمائیٹی ہو ایس دہ موس گریشیس این دہ موس مورسیفل اسلام علیکم ایم احمد علی ویلکم ٹو اے کلاس روم تو آج ہم بہت ہی دنوں بعد اپنے جو ریگولر لیکچرز ہیں وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اور چونکہ میں سٹارٹ میں اپنی انٹرڈکشن کی تھی آپ کے ساتھ کہ میرا نام احمد علی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں نے اپنی گریجویشن جو گریجویشن میں نے کی ہے بی ایس فیزکس وہ میں نے یونیورسٹی آف پشاور سے کی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں اس کے بعد چونکہ میں لیکچرز ریگولرلی اپلوڈ کر رہا تھا تو گریجویشن کے بعد میرے پاس کافی ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک چینل وانائے اس پہ سٹوڈنٹس کے ساتھ جو میرے پاس نالیج ہیں وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں تو وہ ہم ریگولر لیکچرز اپلوڈ کیا کرتے تھے then i got admission in gk غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ جو کہ ٹوپی سوابی میں ہیں تو مجھے وہاں پہ فل سکولرشپ پہ الحمدللہ ایڈمیشن مل گیا اور میں اپنے ریگولر کلاسز وہاں پہ continue کر چکا ہوں تو اس کی وجہ سے میں اپنے ریگولر لیکچرز جو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں فی سی کے وہ ہم سے رہ گئے تو اس کو manage کرنا پھر کہ میرے ایم ایس کے کلاسز بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کو manage کرنا کہ ہم اس کے ساتھ continue کریں جو میں نے فی سی کے کورس start کیے ہوئے ہیں وہ بھی continue کرتے ہیں تو الڈو میرے سبسکرائبرز تو اتنے نہیں ہیں نہ ہی اس کی کوئی attention ہے لیکن چونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر آپ نے اتنے لیکچرز اپلوڈ کی ہیں تو آپ please اس کو continue کریں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ مجھے جب بھی ٹائم ملے گا تو میں کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی مجھے ٹائم ملے and I will try my best کہ ہم اپنے regular lectures اپلوڈ کریں تو پریورس لیکچر میں ہم نے I think average acceleration اور یہ چیزیں پڑی تھی پھر اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب یہ ہم cover up کر لیں جو کہ description of motion ہے average acceleration, velocity تو پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم graphical interpretation of motion پڑھیں گے پھر سب سے پہلے graphical analysis of motion میں ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے velocity time graph تو سب سے پہلے ہم discuss کریں گے کہ what is velocity time graph تو دیکھیں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ایسا graph جو displaced جو ہم پڑھیں گے سب سے پہلے وہ ہوگا ہمارے پاس displacement time graph تو جیسا اس کے نام سے پتا ہے کہ displacement means displacement the distance between the shortest distance between any two points اور ایک ہے ہمارے پاس time یعنی جب ہم displacement اور time کا graph لیں گے displacement versus time graph جب ہم لیں گے اس کو ہم کہتے ہیں displacement time graph تو اس میں ہمارے پاس مختلف قسم کے graphs possible ہیں سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم اس first والے graph کو consider کریں تو this is یہ جو axis ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہے x axis اور اس پہ ہم نے time کو consider کیا ہوا ہے اور یہ جو axis ہمیں نظر آ رہا ہے this is y axis اور اس پہ ہم نے distance یعنی displacement کو consider کیا ہوا ہے اب sometimes students بولتے ہیں کہ سر ہم یہاں پہ time consider کرتے ہیں ہم اس کو یہاں پہ کیوں consider نہیں کرتے ہیں تو remember جو ہمارے پاس independent quantities ہوتی ہیں sometimes بلکہ sometimes نہیں جب بھی ہمارے پاس independent quantities ہوتی ہیں ان کو ہم assume کرتے ہیں x axis کے along یعنی time is independent of distance یعنی اگر distance travel ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا time travel کرے گا time never stops تو یہ چیز جو independent quantity ہوتی ہے اس کو ہم x axis پہ assume کرتے ہیں x axis پہ اس کو consider کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ کو graph نظر آ رہے ہیں جو کہ اب ہم چندیس سیکنڈز میں اس کو explain کریں گے یہ جو graph نظر آ رہا ہے یہ جو نظر آ رہا ہے c number جو آپ کو نظر آ رہا ہے ڈی نمبر پہ جو ہمارے پاس graph ہیں یہ چاروں graph میں اگر آپ دیکھیں تو time کو ہم نے x axis پہ لیا ہوا ہے اور جو کہ ہمارے پاس displacement ہے اس کو ہم نے y axis پہ لیا ہوا ہے دوسری بات time کا ایسا unit ہے اس کو ہم seconds میں معیر کرتے ہیں اور displacement کو ہم meters میں معیر کرتے ہیں اب جو first case ہے یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے تو دیکھیں first case میں ہمارے پاس جو displacement time graph ہیں first case میں وہ ہمارے پاس ایک straight horizontal line ہے اور یہ horizontal line ہمیں کیا بتا رہا ہے تو یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ let's say this is time axis let's say t is equal to 2 seconds t is equal to 2 seconds پہ ہمارے پاس displacement کتنا ہے let's say this is یہ جو point ہے let's say میں اس کو انزیوم کرتا ہوں this displacement is 2 meters تو 2 seconds پہ جو displacement ہے وہ ہے 2 meter پھر میں نے دیکھا کہ 4 seconds پہ let's say جو displacement ہے وہ again ہے ہمارے پاس 2 meter پھر میں نے دیکھا کہ 6 meter پہ جو displacement ہے وہ بھی again 2 meters پھر میں نے دیکھا کہ 8 meters پہ جو displacement ہے again it is 2 meters it means that the time is passing time time تو travel ہو رہا ہے یعنی میں 2 seconds پہ چیک کر رہا ہوں 4 seconds پہ چیک کر رہا ہوں displacement وہی کا ہوئی ہے یعنی time ہمارا گزر رہا ہے لیکن جو displacement ہے اس میں کوئی change نہیں آ رہا اس میں کوئی change نہیں آ رہا ہے فائنل اور انیشل پوائنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ہیں اس میں کوئی change نہیں آ رہا تو displacement zero ہے there is no change in the displacement the change in displacement is zero it means that the velocity is zero یعنی 2 seconds پہ دیکھا وہی displacement 4 seconds پہ دیکھا ہم نہیں وہی displacement اسی طرح onwards جتنے بھی ہمارے پاس time کی values آئیں گی اس پہ ہم چیک کریں گے ہمیں یہی ملے گا کہ ہمارے پاس جو displacement کی value ہے جس کو ہم نے assume کیا ہوا ہے کہ وہ two meters ہیں وہ exactly two ہی meters رہے گا so this horizontal line this straight horizontal line represents کہ displacement میں time کے ساتھ کوئی change نہیں آ رہا تو I can say that this first graph represents zero velocity it represents zero velocity or we can say that it represents this is zero velocity or we can say that there is no change in the displacement the change in displacement is equal to zero even if even the time is passing اب جو ہمارے پاس second case ہیں اچھا ایک دوسری چیز اگر اس میں ہم graph کو consider کریں تو چونکہ ہم نے mathematics کا بھی portion start کیا ہوا ہے تو اس کو start کرنے کا مقصد یہ ہی تا کہ اس میں ہمارے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہیں physics میں بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہم mathematics کو as a tool use کرتے ہیں physics کے لئے تو اس میں ہمارے پاس slope کا concept اسی طرح ہمارے پاس negative slope positive slope اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کو سمجھنا physics میں important ہوتی ہے تو کیونکہ یہ ایک straight line ہے تو straight line جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کا slope zero ہوتا ہے اس کا slope جس کو m سے represent کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں slope یہ ہی zero ہوتا ہے یہ کیوں zero ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک کہانی ہے جو کہ ہم یہاں پہ نہیں کریں گے لیکن جو horizontal line ہوگا اس کے لئے slope zero ہوگا کیونکہ جو let's say this is some reference point اور اس پہ یہ ایک line میں draw کر رہا ہوں تو یہ جو line ہے یہ یہاں پہ کچھ angle بنا رہا ہے اور اب اس line کا slope کیا ہوگا تو rise اس میں جتنا ہوگا یعنی یہ اتنا rise اس کا y axis کتنا ہوگا اس کو ہم کہیں گے rise اور اس میں run اس کو ہم کہتے ہیں run یعنی اس کا base کتنا ہوگا تو اگر اس rise کو میں divide کروں اس run پہ let's say rises ہے ہمارے پاس چار میٹر اور run ہے ہمارے پاس دو میٹر تو اس چار کو میں جب two پہ divide کروں گا تو اس سے آئے گا two this is the slope of this line اس طرح ہم find out کریں گے تو جب یہ نیچے آ جائے گا تو rise اور run equal ہو جائیں گے so there will be جب یہ جب یہ نہیں یہ جب یہاں پہ آ جائے گا تو اس میں کوئی change ہی نہیں ہوگا یعنی let's say ہم rise اور run کس طرح find out کرتے ہیں اس final point سے اس initial point کو subtract کرتے ہیں تو let's say وہ چار ہیں اسی طرح یہاں سے this is x1 let's say this is x2 تو x2 minus x1 is run اس کو جو بھی ہمارے پاس value آئے گی and y2 minus y1 is rise تو rise by run ہمیں دے گا slope جو ہمارے پاس horizontal line ہوتا ہے اس میں کوئی elevation نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا slope ہمارے پاس zero ہے اچھا اس طرح جو ہمارے پاس second graph ہے b number وہ ہمیں کیا بتا رہا ہے this is some kind of linear graph اور یہ ہمیں ایک linear relation show کر رہا ہے یعنی یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ velocity جو ہے velocity پہلی بات وہ positive ہے displacement میں change بھی آ رہا ہے کس طرح آپ پتہ لگ رہا ہے کہ displacement میں change آ رہا ہے وہ ہمیں کس طرح پتہ لگ رہا ہے کہ displacement میں change آ رہا ہے وہ اس طرح کہ اگر ہم دیکھیں at t is equal to two seconds یہاں پہ جو ہمارے پاس displacement کی value ہے let's say وہ ہے two meters let's say at t is equal to two seconds displacement کی جو value ہے وہ ہے two meters اسی طرح at t is equal to four seconds displacement کی جو value میرے پاس آ رہی ہے وہ ہے four meters اسی طرح at t is equal to six seconds displacement کی جو value آ رہی ہے وہ ہے six meters تو اس کا مطلب یہ ہے کہ displacement میں جتنا change آ رہا ہے وہ linear change ہے یعنی اگر یہاں پہ ہم velocity چیک کریں velocity یہاں پہ velocity کتنی ہوگی یہاں پہ تو میں بتا سکتا ہوں کہ two meters by two distance displacement by time تو وہ ہوگا one meter اسی طرح اگر میں یہاں پہ چیک کروں اس کے لیے تو four meters by four seconds تو یہاں پہ ہوگا one meters per second اسی طرح اگر میں یہاں پہ چیک کروں یہاں پہ تائم یہاں پہ کتنا ہے six seconds اور displacement کتنا travel ہوا ہے six meters تو میں کہہ سکتا ہوں six meters by six seconds تو وہ ہوگا ہمارے پاس one meters per second تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ یہ ہمارے پاس جو graph آ رہا ہے this is a direct relation between this and this this is our direct relation ہم کہہ سکتے ہیں کہ velocity میں velocity جو ہے وہ constant ہے یعنی one meter per second one meter per second تو میں کہہ سکتا ہوں کہ this is an example of uniform velocity this is an example of uniform velocity تو یہ ایک uniform velocity کی example ہے ہمارے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس displacement ہے وہ linearly increase ہو رہا ہے time کے ساتھ تو linearly increase کا مطلب یہ ہے کہ جتنا یہ increase ہوگا اتنا ہی یہ بھی increase ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس uniform velocity ہوگی it means there will be object جو جا رہا ہے وہ uniform velocity کے ساتھ جا رہا ہے تو uniform velocity کے لیے جو curve ہوگا وہ اس طرح ہوگا اور جو ہم نے دیکھا یہاں پہ جو velocity ہمیں مل رہی ہے وہ uniform ہے one meter per second one meter per second one meter per second تو ہر پوائنٹ پہ جو velocity ہے وہ ہمارے پاس uniform velocity ہے and again اس کا جو slope ہوگا وہ constant ہوگا اور یہاں پہ اب slope zero نہیں ہے کیونکہ اس میں کچھ rise بھی بن رہا ہے اس پہ کچھ run بھی بن رہا ہے اور اس کا slope جو ہوگا rise by run یعنی rise پہ ہمارے پاس کیا ہے displacement اوپر جو لکھتے ہیں اور run میں ہمارے پاس کیا ہے time یہ جو ہم نیچے لکھتے ہیں تو یہ جو slope ہوگا یہ ہمیں دے گی velocity یہاں پہ velocity zero تھی کیونکہ اس کا slope zero تھا یہاں پہ slope zero نہیں ہے تو یہاں پہ velocity بھی zero نہیں ہے اور وہ uniform velocity ہے ہمارے پاس اب اس c کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کون سی velocity ہوگی اس کے بعد جو سی نمبر پہ ہمارے پاس graph ہے وہ بھی ایک linear relation ہے تو یہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ again this is a linear relation تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ uniform velocity ہے یہ بھی ایک uniform velocity ہے لیکن چونکہ ہم اس graph کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے لیکن یہاں پہ displacement کی کچھ value ہے 3 meters تو یہ جب نیچے آ رہا ہے تو it means the displacement is decreasing with time یعنی جب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ displacement کی value یہ ہے پھر جب ہم time change کر رہے ہیں let's say 4 seconds پہ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ displacement کی value یہ ہے 6 seconds پہ displacement کی value یہ ہے اور 8 seconds پہ displacement کی value یہ ہے تو displacement time کے ساتھ linearly decrease ہوتا جا رہا ہے even کہ جب ہم origin پہ پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ a type t is equal to zero the displacement is zero and the velocity is also equal to zero اب جب ہم نیچے آئیں گے تو چونکہ یہ ایک negative axis ہے تو it means that the velocity it means that the velocity اب یہ negative axis پہ جا رہا ہے اب axis کی نیچے ہم آ رہے ہیں تو یہاں پہ stop ہوکے body یہاں پہ stop ہوکے again یہاں سے start ہو گئی ہے نیچے آ رہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ this is an example of uniform velocity اور جب یہ یہاں پہ stop ہو جائے اور یہ یہاں پہ نیچے آ رہا ہے تو دیکھیں اس region میں اب یہاں پہ جب میں slope اس کا چیک کروں گا اس line کا تو دیکھیں اس کا slope کچھ اس طرح بن رہا ہے اس کا slope کچھ اس طرح بن رہا ہے so ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو slope ہے وہ negative ہے slope is negative یہاں پہ جو slope ہمیں مل رہا ہے وہ negative ہے چونکہ یہ negative y axis کی طرف ہم آ رہے ہیں کیونکہ یہ اس سے اوپر positive y axis ہیں تو بhood ہو گئی تو اس میں یہ negative آئے گا جو ہماری velocity جو بھی آئے گی meeٹر پر زیکنڈ میں وہ negative آئے گی یہ objective x axis ہیں اور یہ negative x axis ہیں یہ body یہاں سے جا رہا ہے تو اس خام کہہ سکتے ہیں positive velocity اگر یہ یہاں سے start ہوں کہ یہاں پہ آئے گی تو اس خام کہہ سکتے ہیں negative velocity ہے تو یہاں پہ جو velocity ہے یہاں پہ جو velocity ہے چونکہ یہ ایک linear planning graph ہے کہہ سکتے ہیں یونی فارم ویلوسٹی اور یہ یہاں پہ سٹاپ نہیں ہوتا بلکہ یہ نیچے آ رہا ہے اچھا جو ترڈ کیس ہے یہاں پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلوپ اس کانسٹنٹ یہاں پہ آپ گر دیکھیں اگر اس کا یہ سلوپی لائن جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا یہ کانسٹنٹ ہے اسی طرح یہاں پہ بھی کانسٹنٹ ہے لیکن نون زیرو ہے یہاں پہ بھی کانسٹنٹ ہے لیکن زیرو ہے سلوپ زیرو ہے ان دونوں کیسز میں نون زیرو ہے یہاں پہ جو چکر ہے اس سم کر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ٹو سیکنڈ پہ چیک کروں تو یہاں پہ جو ڈسپلیسمنٹ مجھے لیٹ سے مر رہا ہے وہ ہے فور میٹرز اگر میں سکس سیکنڈ پہ چیک کروں تو ڈسپلیسمنٹ مجھے لیٹ سے مر رہا ہے سیون پوائنٹ فائف میٹرز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم کے انکریز کی وجہ سے یہ ایک لینئر انکریز نہیں ہے یعنی دو سیکنڈ پہ مجھے یہاں پہ جس طرح مجھے مل رہا تھا لینئر انکریز یونی فارم ویلاؤسٹی کے لیے یہاں پہ لینئر انکریز نہیں آ رہا ہمارے پاس ویلاؤسٹی میں دو سیکنڈ پہ چار میٹر میں نے چیک کیا پھر تین سیکنڈ پہ سیون پوائنٹ فائک میٹر تو یہ کرو ہم نے بتا رہا ہے یہ کرو کہ this is not a linear relationship یعنی ویلاؤسٹی جو ہے وہ نون یونی فارم ہے یہاں پہ نون یونی فارم ویلاؤسٹی اور اس کو ہم کہتے ہیں variable velocity اس کو ہم کہہ سکتے ہیں variable velocity تو اب اس میں یہ ایک چیز یہ سمجھ رہی ہے کہ ہر پوائنٹ پہ ہر پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ اس پوائنٹ پہ اب اس پوائنٹ پہ جو میں slope چیک کروں گا تو لیٹسے اس پہ میں tangent line ڈرہ کروں گا اس tangent line کا جو slope ہوگا وہ یہ ہے یہاں پہ سلوپ کچھ اس طرح ہے یہاں پہ سلوپ کچھ اس طرح ہے اس پوائنٹ پہ سلوپ کچھ اس طرح ہے اس پوائنٹ پہ کچھ سلوپ کچھ اس طرح ہے تو دیکھیں ہر پوائنٹ پہ جب اگر ہر پوائنٹ پہ میں ایک tangent line ڈرہ کروں گا تو یہاں پہ اس کا سلوپ یہ بنے گا اس کا سلوپ یہ بنے گا اس کا سلوپ یہ بنے گا تو اس کا ہر پوائنٹ پہ سلوپ چینج ہوتا جا رہا ہے اور اس کو میں کہہ سکتا ہوں this is an example of non-uniform velocity یعنی this is a curve represents a non-uniform velocity a straight line represents a uniform velocity and a horizontal straight line represents these دو یہ دو جو بی اور سی ہیں یہ clean relation ہے یہ جو case ہے اس میں displacement ہمارے پاس zero ہے چونکہ displacement میں time کے ساتھ کوئی change نہیں آرہا اس کو ہم نے straight horizontal line draw کیا ہوا ہے یہاں پہ بھی change آرہا ہے two پہ اتنا ہے four پہ یہ ہے اس طرح six پہ یہ ہے اس طرح آگے جائیں اسی طرح اس میں ڈکریز آرہا ہے two seconds پہ یہ ہے تو four seconds پہ کم ہو گیا ہے اس طرح ہم نیچے آرہا ہے پہ reference پوائنٹ سے بھی نیچے آرہے ہیں تو اس میں کیا ہے اس میں بھی velocity ہے ہمارے پاس لیکن وہ uniform نہیں ہے uniform اس میں اگر یہاں پہ مجھے velocity میں نہیں ہے let's say two meters per second تو یہاں پہ مجھے مل رہی ہے let's say six meters per second یہاں پہ مجھے مل رہی ہے three meters per second so this is a non-uniform velocity it is an example of non-uniform velocity so this is about the displacement displacement time graph this was the first case تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے displacement اور time کی بیچ میں جب ہم ایک object travel کرے گا اور اس کے displacement time کا ہم graph بنائیں گے تو یہ چار possibilities ہمارے پاس ہو سکتی ہیں a b c and d so this was about the displacement time graph اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں چونکہ ہم displacement time graph پڑھ رہے ہیں تو اس graph میں ہم نے دیکھا کہ چونکہ وہ straight lines represent کر رہے تھے تو اس میں ہم نے اس کو سمجھنا اس کو تھوڑا سا explain کرنے کے لیے ہم ایک example کے طور پر ایک example لیں گے یعنی ہم ایک example consider کریں گے simply تو اگر ہمیں یہ کچھ ایک table دیا گیا ہے جو کہ کسی گاڑی کی position یعنی کوئی گاڑی ہے ہمارے پاس وہ ایک ہم consider کریں کہ یہ ہمارے پاس ایک straight line ہے اور یہ گاڑی ہے یہ اس کے کچھ positions ہیں let's say یہ point a سے پہلے point b تک جا رہی ہے پھر یہ یہاں آپ سے point اس کو ہم let's say c consider کر رہے ہیں یہ c سے پھر start ہو کے واپس آ رہی ہے یہاں آپ سے ڈی تک آ رہی ہے پھر ڈی سے ہمارے پاس ای تک آ رہی ہے پھر ای سے ہمارے پاس f تک آ رہی ہے تو یہ back and forth motion کر رہی ہے along this straight line back and forth motion اور اس کے ہمیں یہ اس کی displacement کی values ہمیں given ہے اگر وہ ہم چیک کریں تو اس side پہ ہمیں values given ہے let's say یہ seconds میں ہمیں given displacement کی جو values ہیں وہ let's say ہمارے پاس ہے اس کو جب ہم accurately book سے لکھیں گے اس side پہ ہمیں given ہے 10 20 اسی طرح 30 اسی طرح 40 50 اس طرح ہم consider کریں اور اسی طرح اس side پہ جو values ہیں وہ ہے minus 10 minus 20 اس طرح ہم جائیں گے minus 30 اور یہ f تک جائے گا تو f کے لیے جو exactly book میں given ہے وہ جو values ہیں ان values کو ہم اٹھا کے ان کے respect میں جو ان کے timing ہے وہ ہم نے note کر لیا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ position اے پہ position اے پہ جو body ہے اس کا جو time ہے اس اس کے اس position پہ جو اس کا time ہے اور جتنا displacement اس نے cover کیا ہے وہ ہے 30 b پہ جو اس کا جتنا time ہے اور جتنا displacement cover کیا ہے وہ ہے 52 c پہ جتنا time ہے اور وہ جتنا displacement cover کر رہا ہے 32 اسی طرح اور اس bake & forth کے لیے ہم نے table plot کر لیا ہے جو کہ book میں available ہے وہ آپ easily book سے دیکھ سکتے ہیں تو اس table کو use کرتے ہوئے ہم ایک displacement time graph بنا سکتے ہیں اور پھر اس displacement time graph سے ہم easily velocity نکال سکتے ہیں تو remember displacement time graph ہمیں velocity کے بارے میں بتاتا ہے کہ velocity ایک object کی کتنی ہے the slope of the graph tells us about the velocity of that object تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے اب اس کو plot کریں گے کہ ان points کو ہم displacement time graph کیلئے کس طرح plot کریں گے time لیں گے x اور y axis لیں گے x axis پہ ہمارے پاس time ہوگا y axis پہ ہمارے پاس displacement ہوگا ان points کو use کرتے ہوئے time کو ہم x axis پہ لیں گے displacement کو y axis پہ لیں گے اور ان points کو plot کریں گے جو graph ہمارے پاس آئے گا اس کا جو slope ہوگا وہ ہمیں velocity دے گا تو وہ velocity negative بھی ہو سکتی ہے وہ velocity ہمارے پاس positive بھی ہو سکتی ہے تو تو اس کو draw کرتے ہیں اس graph کو اچھا تو ان points کو use کرتے ہوئے ہم نے یہ displacement time graph draw کر لیا ہے یعنی یہ ہم نے x axis پہ values لیا ہوئے ہیں اور y axis پہ displacement کی values لیا ہوئے ہیں پھر اس طرح ہم اگر چیک کریں تو 10 کے لیے ہمارے پاس displacement کی value ہے وہ 30 تو 10 کے لیے ہمارے پاس displacement کی value ہے 30 20 کے لیے ہمارے پاس displacement کی value ہے 52 which is something in between 40 and 60 here it is 52 اسی طرح یعنی یہاں پہ اگر اس کا mid check کریں تو یہاں پہ 50 ہوگا تو یہاں پہ تقریبا 52 ہوگا ہمارے پاس 52 یہاں پہ ہمارے پاس ہوگا exactly 30 اسی طرح ان values کو جب ہم plot کریں گے 30 کے لیے 38 تو c point جو ہے اس کو بھی ہم لکھ بھی لیتے ہیں this is a point this is b this is c this is d this is e point and this is the last point f point تو وہ initially a سے b سے b گیا پھر b سے c سے پھر b تک جب گیا a سے b تک پھر b کے بعد اگر ہم چیک کریں تو وہ a سے b تک گیا پھر وہ b سے واپس گیا f تک تو وہ back and forth motion کر رہا ہے it means کہ اس کی velocity کی direction b change ہو رہی ہے اگر اس کا magnitude change ہو رہا ہے اگر وہ back جائے گا پھر forth جائے گا تو اس کا velocity کی direction b change ہوگی تو اس سے ہم کس طرح velocity نکالیں گے تو دیکھیں velocity کو اگر ہم چیک کریں تو وہ ہے displacement تو اس کا مطلب ہے لکھ سکتے ہیں کہ let's say میں displacement کو کہوں x لہنی delta x divided by delta t delta s delta d delta x یہ variables ہیں ان کا یہی مطلب ہے displacement تو ان سے confused نہیں ہوانا تو اس کو میں لکھ سکتا ہوں displacement is equal to x final f میں لکھ سکتا ہوں minus x initial یعنی divide by the change in time تو initial time sorry final time minus initial time تو یہ ہم ایک displacement فرمولہ یہاں سے بنا سکتے ہیں جو کہ ہم already پڑھ چکے ہیں اگر وہاں پہ میں s use کر رہا تھا یہاں پہ x use کر رہا ہوں no یہ اتنی بڑی problem نہیں ہے یہ تو ہم کس طرح اس کو use کرتے ہوئے ہر ایک point کے لئے یعنی ہم کس طرح اس سے velocity نکال سکتے ہیں تو اگر let's say ہم یہاں چیک کریں اس point سے جب وہ اس point تک گیا تو اس کی velocity کتنی ہے تو دیکھیں اس point کیلئے جو ہمارے پاس time کی value ہے اس کو میں کہوں گا t1 پھر جب وہ یہاں سے یہاں گیا تو اس کیلئے جو velocity time کی value ہے وہ ہے t2 اب اس point کیلئے جو displacement کی value ہے وہ ہے ہمارے پاس 52 this is تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں x i یا initial displacement یا اس کو میں کہہ سکتا ہوں x a let's say ان کو ان points کے نام سے represent کرتے ہیں this is x a this is ta this is point b تو اس کو میں کہہ سکتا ہوں tb ان کے ہی نام سے represent کرتے ہیں اسی طرح اس point b کیلئے جو displacement ہے وہ جو ہمارے پاس تھا b کے لئے جو displacement ہے وہ ہے 52 اور اس کے لئے سوری تھا ترٹی x is 30 اور x b جو ہے وہ ہے 52 اب چونکہ ہمیں پتا ہے کہ slope ہم کس طرح find out کرتے ہیں اس کا slope ہم کس طرح find out کریں گے کہ اگر ہم ایک line draw کریں اس کا slope ہم کس طرح find out کرتے ہیں rise by run تو rise دیکھیں simple this is very simple this is y2 let's say this point is y2 this point is y1 let's say اسی طرح this is x1 and this is x2 یعنی اگر اس کو ہم اس طرح draw کریں x اور y axis ہیں تو یہ ہم کس طرح یہ distance کس طرح find out کریں گے final minus initial تو میں کہہ سکتا ہوں y2 minus y1 اسی طرح یہ distance کس طرح find out کریں گے x2 minus x1 x2 minus x1 اس کو میں کہہ سکتا ہوں m slope اور یہ جو slope ہوتا ہے یہ ہمیں اس line کا ملتا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں velocity تو اس کو اسی طرح یہی concept یہاں پہ ہم apply کریں گے تو دیکھیں y axis اس کا جو y axis بنے گا y axis وہ یہ بنے گا اور اس کا جو x axis بنے گا وہ یہ بنے گا so this is the final initial point 20 minus 10 this is the final 52 minus 30 this is the initial point تو velocity ہم easily find out کر سکتے ہیں اور اس کی ایک positive value ہوگی تو کس طرح find out کریں گے اس طرح کر سکتے ہیں ہم کہ velocity جو اس point کے لیے ہوگی velocity وہ ہوگی it is the displacement by time تو ہم کہہ سکتے ہیں xb minus xa it is a vector quantity تو اوپر ہم ایک arrow head لائیں گے divide by tb minus ta values put کریں گے this is 52 minus 30 divide by 20 minus 10 تو اس کو جب ہم calculate کریں گے اسے ہمارے پاس velocity کی جو value آئے گی in meters per second وہ ہوگی velocity is equal to 2.2 meters per second تو یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے جاتے ہوئے اس کی جو velocity ہے وہ ہے 2.2 meters per second اب دیکھیں اسی اب ہم آگے جاتے ہیں ہم صرف دو points کے لیے find out کرتے ہیں method وہی سیم ہے صرف ان points کو سمجھنا ہے اب لیٹسے میں اس point اور اس point کے بیچ میں velocity find out کرنا چاہتا ہوں simple سی بات ہے اس point کے لیے جو time ہے وہ ہے tb وہ جس کو ہم already پڑھ چکے ہیں tb وہ ہے 20 اس point کے لیے جو displacement ہے وہ بھی ہے xb وہ ہم کر چکے ہیں اب اس point کے لیے تھوڑا سا چیک کرتے ہیں xc اب اس point کے لیے اس کو میں کہہ سکتا ہوں tc time x اس کو میں کہہ سکتا ہوں tc sorry this is tc اور اس کے لیے جو corresponding displacement ہے وہ ہے ہمارے پاس c کے لیے ہے 38 اس کو میں کہہ سکتا ہوں which is something here this is 38 xc جو ہمارے پاس ہے وہ ہے 38 meters remember میں ان کے units نہیں ڈاللا لیکن اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو space کی وجہ سے ہم units نہیں ڈال رہے ہیں اب ہم کس طرح find out کریں گے اس اور اس کے بیچ میں سو دیکھیں وہ یہاں سے start ہو کے یہاں اس point سے اس point تک جا رہی ہے so this is the final point and this is the initial point تو کس طرح find out کریں گے اس کا final point ہے ہمارے پاس 30 تو میں لکھ سکتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں velocity between a b اس کو میں کہہ سکتا ہوں یہاں سے b c ہے تو میں ابھی find out کرتا ہوں velocity between b c subscribe میں لکھیں گے b c چھوٹا سا تو final point ہے تو ہمیں لکھ سکتا ہوں x c minus x b تو x x's پہ x c minus x b divide by the change in time تو یہاں پہ ہے x t c minus t v تو values put کریں گے اس میں تو جب اس میں ہم values put کریں گے تو ہمارے پاس آئے گا this is x c is 30 minus sorry x c is x c ہمارے پاس کیا ہے 38 38 minus 52 which is in meters unit ہم نہیں لکھ رہے ہیں آپ کو assume کریں اس کو meters میں اور جو ہمارے پاس time ہے وہ ہے 30 minus 20 تو it means کہ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو 38 minus 52 آ رہا ہے تو اس کی جو بھی value ہمارے پاس آئے گی which is according to the book minus 1.4 meters per second اب یہ minus یہاں سے کیوں آ رہا ہے تو it means میں نے آپ سے کہا کہ جب minus آئے گا minus velocity میں جب ہمارے پاس minus آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے change in direction تو اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں جب وہ گاڑی a سے b تک گئی تو جب وہ واپس آئے گی back and forth forth گئی جب back آئے گی تو direction بھی change ہوگا تو it means there must be a negative sign with the velocity تو یہاں سے جب یہ ہم یہاں تک گئے تو velocity ہمیں positive مل رہی تھی لیکن اگر اس point پہ اب دیکھیں اس point پہ وہ نیچے آ رہی ہے تو it means اس کا displacement اب اس direction میں اس direction میں تو یہاں سے جب ہم نے یہاں تک velocity calculate کی وہ ہمیں ملا minus 1.4 meters per second so it means that یہاں پہ جب وہ پہنچی تو وہاں پہ یہ rest پہ تو یعنی اگر وہ یہاں سے یہاں تک گئی تو وہ rest پہ ہوئی اب وہ پیچھے آ رہی ہے گاڑی یعنی اب وہ پیچھے آ رہی ہے پہلے وہ آگے گئی a سے b تک وہ direction یہ ہے یا اگر میں اس طرح اس طرح assume کروں this is the positive axis تو وہ اس طرح گئی اس point تک تو this is positive velocity اب یہاں سے جب وہ واپس آئے گی وہ تو رک گئی اس point پہ ہم consider کریں تو جب وہ واپس آئے گی تو اس کی velocity کی direction change ہو گئی تو curve اس طرح آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمیں ملی velocity negative it means that the object has changed its direction of velocity تو یہ simple اب اس point کے لیے کرنا ہے دو points assume کریں ان کے بیچ کے لیے velocity ہوگی vcd ان کے بیچ کے لیے velocity ہوگی vde تو آپ ان سب points کے لیے calculate کر سکتے ہیں slope by run یا sorry rise by run سے calculate کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس points given ہیں corresponding points کے لیے اس کی values note کریں اور اس کا جو simple formula ہے اس میں put کریں ہمارے پاس velocity کی value ان points کے لیے آ جائے گی between the two points so this was about how to plot a graph from the given values for an object which is moving with some velocity اگر ہمارے پاس time given ہو اس کی position given ہو displacement given ہو ہمارے پاس اس لیے curve ہم نے plot کیا اسی data points کو ہم نے plot کر کے اسی data plot سے ہم نے values نے calculate کی ہیں so this is very easy how to deal with displacement time graph अब इस के बाद इस graph को हम तोड़ा discuss करते हैं चूंकि यह book में given है this is in figure 3.5 और इस हम तोड़ा सा explain करते हैं कि इसका मतलब क्या है वो कह रहे है the average velocity over short interval of time and the average velocity over longer interval of time और instantaneous velocity तो इसको हम discuss कर चुके हैं लेकिन चूंकि यहां पे इन्हों ने book में दिया गया है तो देखे यह interval यह interval यह इनको separately अगर में चेक करूं लेट से velocity इस interval में क्या होगी तो यह एक arrow बने गा पिर velocity इस interval में क्या होगी तो यह arrow बने गा इस तरह यहां पे यह बने इस तरह अगर हम यहां पे चेक करें तो इसकी direction यह है और इसकी velocity डिरेक्शन भी चेंज है इसका magnitude भी चेंज है तो जब हम short interval पे चेक करें short intervals पे तो हम यह हम बता सकते हैं कि short interval पे magnitude plus direction velocity का वो क्या हो रहा है change short interval पे देख सकते हैं आप change हो रहा है velocity का direction भी change हो रहा है और magnitude भी अगर हम long interval of time के लिए यह मैंने Q arrows लिए है है अब अगर मैं कहूँ for long interval क्या होगा तो वहाँ पे अभी different होगा यानि let's say मैं एक point यह ले रहा हूँ और एक point यह ले रहा हूँ तो इसका arrow बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा यह एक arrow बनेगा अब यहाँ पे देखे over long interval of time यानि एक point अब मैंने यह consider किया है एक point अब मैंने यह consider किया है तो remember इस case में हमारे पास average velocity है जिसको हम कहते average velocity वो average velocity magnitude or direction में change हो रही थी over short interval this is an example of short interval of time short interval of time अब यहाँ पे जब हमने long interval of time पे चेक किया यानि एक point यह है एक मेंने final वो f point ले है तो इस में देखे उस vector की length भी हो है और इसका direction भी यही है तो it means that for all points all points over long interval of time the average velocity V AG remains constant both in magnitude plus direction direction यानि चोटे-चोटे intervals के लिए चेक कर रहे हैं वो different है over long interval चेक कर रहे हैं तो हम यह ही मिलेगा लेकिन जाहिर सी बात है अगर इस 2 points के बीच मे ले रहे और इन 2 points के बीच मे ले रहे तो वो different videos होँगी हमारे पास तो it depends कि हम initial and final point किसको कज़ए अच्चा instantaneous velocity क्या ही है तो हम discuss कर चुके है कि the velocity of a body at a particular instant of time यहा से यहा तक जा रहा है लेट मी रिवाइज यहा से यहा तक जा रहा है तो इसकी कुछ velocity बनेगी final minus initial displacement और जितना time taken है उस पर डिवाइट करेंगे लेकिन अगर मैं कहे रहा हूँ कि velocity जा रही है जो speedometer होता है गाड़ी में वह हम अगर मैं आप से कहूँ कि गाड़ी speed कि इतनी है तो आप speedometer में बता के कहते है 60 km 90 km इसका मतल यह कि आप वह से चेक कर रहे है जैसे वह brake लगाता है speed decreases and you tell me that it's now 30 km 40 km पर तो speed के मताबिक आप बता रहे है और उस गाड़ी की उस पर्टिकुलर इंटरवल होगा यानि इस शौट इंटरवल की velocity को find out करने के लिए हम यहाँ पे इस पे एक tangent ड्रा करते है इस तरह यहाँ पे जो velocity होगी इस particular instant पे तो इस point पे इस graph पे एक tangent इस लाइ इस तरह ड्रा करेंगे यहाँ पे velocity की direction क्या होगी यहाँ instantaneous velocity means यह बहुत ही short interval होगा इतना short interval होगा कि जो delta t होगा वो approach करेगा 0 but it will never touch 0 it will try to approach 0 so this is now the condition on the instantaneous velocity कि जो time interval होगा वो बहुत ही short होगा तब time interval short होगा it means displacement का interval होगा वो भी बहुत short होगा इस तरह इस point पे हमारे पास इस लम्हे पे हमारे tangent रा करेंगे जो हमारे पास derivative जो हम पढ़ते हैं उसका जो concept है वो यहां से आता है instantaneous velocity के लिए इसी तरह यहां पे जो velocity की direction होगी इसी point पे जो tangent रा होगा उसका जो slope होगा इसका जो slope होगा वो हमें देगा instantaneous velocity तो इस आप इस इस विलॉसटी यनि एक यह है के आप यह चेक करें कि बॉड़ी A से B तक गई तो इस शॉर्ट इंटरवल विलॉसटी कितनी है अब एक यह कह सकते है हम के A B से गई पिर B से C से पिर D से E से F तक हम चेक करें के A से F तक कितना है So this is a long interval So the story is now changed इसी तरह अगर इस case displacement time graph which is very easy there is nothing very difficult in displacement time graph So I think this is enough for today and जैसा कि मैं आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे कि आज से हम week में कम एक lecture या दो lecture जरूर अपलोड करें So कोशिश करेंगे इंशालला हम वादा तो नहीं कर सकते कोशिश करेंगे कि इसको हम continue करें और जो हमने start किये हुए है अलड़ी हम 2-6 chapters तो तकरीब हम पढ़ जो करेंगे कि ये भी हम continue करें और करेंगे तो करेंगे करेंगे कि ये ये